بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پلاننگ کر کے بھارت اور امریکہ کو بڑا سرپرائز دیا پیارے دوستو اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اس تمام تر معاملے میں کون سا کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور کس طریقے سے بھارتی میڈیا کے اوپر مودی اور بھارتی آرمی کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور اب امریکی بیڑے بھارتی سمندروں میں پہنچ چکے ہیں اب بھارت اور امریکہ کا اقلا پلان کیا ہوگا یہ طوان تر تفصیلات جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کونٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولیے گا پیانے دوستو حالات انتہائی انٹرسٹنگ ہو چکے ہیں ایک طرف امریکہ کی بیری بیڑے وہ کیریئر جات جو سمندروں کے اندر اتارے گئے تھے جو چائنہ کی حدود میں 80 کلومیٹر داخل ہوتے ہوئے اب بھارتی سمندروں میں آ پہنچے ہیں چائنہ کے خلاف جنگی مشکی شروع کرنے کے بعد پاکستان اور چائنہ کی نیوی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے کیونکہ امریکی بیری بیڑے بھارتی سمندروں میں داخل ہوئے اب وہ چائنہ کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کروائی کریں گے اس میں بہت حد تک امکانات ہیں کہ بھارت اور امریکہ پاکستان کے خلاف بھی کروائی کر سکتے ہیں پیارے دوسری طرف دا انڈین ایکسپرنس کی موڈی اور بھارت کو بڑی وارنگ جاری ہو گئی کہا گیا کہ بھارت تیار ہے دوسرے فرنٹ سے پاکستان بھارت کو مکمل طور پر سبق سکھائے گا کیونکہ چائنہ نے پاکستان کو کئی مرتبہ ان مشکلات سے نکالا گئے آج چائنہ کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کی ہی وجہ سے چائنہ نے لداخ کے اندر فوجی اتاری اور اب دوسرے اینڈ سے پاکستان مکمل طور پر انڈیا کو دبوچنے جا رہے پیارے دوستو چائنہ وادی لداخ اور دونوں جگہ پر پاکستان کو لے کر آئے گا اور بڑا قبضہ ہوگا مقبوضہ وادی کے لوگوں کی تمام باتیں سن لی گئیں اب مقبوضہ وادی کے حزادی کے دن بھی آگئے پیارے دوستو اس کے علاوہ چائنہ نے بھارت کے اوپر بڑا وار کر دیا چائنہ نے ایران اور اغانستان کے اندر بڑی انویسمنٹ کرنا شروع کر دی ایران اور اغانستان کو بھارت کے خلاف ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں کو سی پیک میں شامل کر کے بھارت امریکہ اور اسرائیل کو بڑا سرپرائز دے دیا پیارے دوستو چائنہ کی پلاننگ کیا ہے امریکہ کو نکال کر اس علاقے میں نئے میزائل سسٹم تائنات کرنے کا چائنہ کا اہم پیلان مکمل طور پر سامنے آ گیا اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈین ایکسپرکس کی جانب سے موڈی اور بھارت کو وارڈنگ جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ کو امریکہ چھوڑ کر جا سکتا ہے بھلے امریکی بیری بیڈے سکت بارتی سمندروں میں آپ پہنچے ہیں لیکن امریکہ کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ وہ بھارت کی مدد نہیں کریں گے وہ چائنہ کے خلاف ان بیری اور ان جنگی بیڑوں کو استعمال نہیں کریں گے یہ بات واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے انڈیا کو یہ پیغام کیا گیا تھا کہ آپ روس کا ساتھ چھوڑ دو یعنی کہ روس سے جو اس فور انڈرڈ جنگی بیڑے جنگی جہاز اور نا جانے کن کن چیزوں کی جو ڈیل تھی جو اربو ڈالرز کی تھی وہ آپ مکمل طور پر ختم کریں یعنی کہ روس سے اپنے تلقات ختم کریں گے تب ہم آپ کے ساتھ مل کر چائنہ کے خلاف لڑیں گے پیرے دوستو امریکہ بھارت کو تنہا چھوڑے گا چین کے خلاف کیونکہ الیکشن کے بعد چین کے ساتھ اپنے تلقات امریکہ مکمل طور پر بہتر کرنے جا رہے اس وقت بھارت کے اندر سوک کا اعلان ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان تیار دوسری طرف چائنہ ان کے علاقوں کو فتح کر دو یہ فنگر فور تک جا پہنچا پیرے دوستو لداخ ایک ایسا ایریا ہے جو کئی سو کلومیٹر بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس میں مقبوضہ وادی گلگت کی سائٹ بھی لگتی ہے اور انچل پردیش اس کا بارڈر کا ایریا لگتا ہے یہاں پر جو جھیل ہے اس کے کنارے انڈیا نے اٹھائی سو کلومیٹر کی سڑک تعمیر کی تھی جس کا مقصد تھا کہ سیاد چند کارگل تک ان کی ڈائریکٹ رسائی ہو جائے اور ان کا واضح طور پر یہ مقصد تھا ہے کہ وہ پاکستان کو تڑیہ دے رہے تھے کہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر پر بھی حملہ ہوگا گلگت کا نام لے کر اجید دیول نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو انڈیا کا حصہ بنانا گئے انہوں نے اس کی لئے پچھلے سال کوشش بھی کی لیکن ان کو مو کی کھانی پڑی ہمارے ائر فورس نے ان کو مارا آرمی نے بھی ان کو مارا نیوی نے بھی ان کو زلیل کیا ہمارے تینے افوائج سے وہ زلیل ہوئے پانچ جگہوں سے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا ان کا خیال تھا کہ ذرا دھمکا لیں گے لیکن معاملہ الٹ ہو گیا بہرے دوستو آپ جو سی پیک بن رہا ہے اس سے امریکہ کو بڑی تشویش ہے اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے اور گوادر تک چلا جاتا ہے اور گوادر پورٹ اسٹیبل ہو جاتی ہے تو جائنہ کے لئے سنٹرل ایشیا ریپبلک دستیاب ہے وہاں سب سے زیادہ اس کو سستی انرجی سورس گیس فیول ملنا کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا انرجی کا امپورٹ چائنہ ہے امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر چائنہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو چینی پروڈیکٹ عالمی منڈی میں مسیح سستی ہو جائیں گی اس سے امریکی یورپی پروڈیکٹ مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گی اس نے انڈیا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ ہم نے انسوچکچر بنا لیا ہم چائنہ کو ریپلیس کر سکتے ہیں جس پر امریکہ نے انڈیا کے کندے پر تھاپی رکھی اور انڈیا نے منصوبہ بنایا کہ ہم امریکہ کے وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل ممبر کی حیثیت سے آئیں گے اور علاقے میں جگہ بدماش بن جائیں گے اس کے بدلے میں انڈیا لڈاکھ میں کشمیر کے بلکل قریب امریکہ کو ائر بیکس دینا چاہ رہا تھا جس میں امریکہ وہاں منصوبہ اور وہاں پر مکمل طور پر سی پر پروجیکٹ ان کے سامنے آ جانے تھے اور کبھی سیف پر نہیں رہنا تھا چین اور اکنامک پروجیکس کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ جاتا اس لئے چین نے فوری طور پر یہ قدم اٹھایا پیرے دوستو چین نے ایران کے ساتھ نیپال اور بوٹان کے ساتھ تلقات بنا کر مختلف جگہوں سے انہوں نے ہائی ویس بنا رکھی ہیں یہاں پر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ان کے لیے انتہائی اہم رہ داری ہے پاکستان ان کے لیے پوری دنیا میں فیزیکل کنٹریکٹری کے لیے واحد ملک ہیں اب ان کو جو قیمت پڑ رہی ہے وہ تھر ڈون پڑتی ہے جب ایڈیا نے یہ موف کیا تو چین نے اسے اپنی سالمیت پر حملہ سمجھا اور جب چین کو پتا چلا کہ وہ ایڈیا کو بیس دینا چاہتے ہیں تو وہ چائنہ کو قابل قبول نہیں تھا اور وہ آئے ایڈیا کو کٹ کر باہر پھینک دیا پہرے دوستو اب جب انڈیا کی پوری دنیا میں رسوائی ہوئی تو پھر وہ بھاگنا شروع ہو گئے کبھی روس میں جہاز لے رہے ہیں کبھی امریکہ سے رافیل کبھی میزائل لے رہے ہیں اس سال انڈیا دنیا کا سب سے زیادہ اصلہ ایمپورٹ کرنے والا ملک بن چکا ہے انڈیا کے دو ایکٹیو دشمن ہیں ایک چائنہ دوسرا پاکستان اور یہ دونوں ایک ہی ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ کھڑا ہے اور چین پاکستان کے ساتھ واضح طور پر کھڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں انڈیا ایک تیر سے دو شکار کر رہا تھا اب یہ تنازہ بڑا ہو گیا ہے اگر گلوان وادی سے چائنہ پیچھے نہیں ہٹا جو کل ہی چین نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں ہٹے گا اور اس کے علاوہ فنگر فور کا معاملہ بھی سامنے آ گیا پھر انڈیا نے ساٹھ ہزار ٹروپس وہاں بھیجوائے اور انفنٹری برگیٹ کو وہاں موف کر رہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب علاقے میں لڑنا پڑے گا اگر وہ نہیں لیتے تو اگلی گرمیوں سے پہلے پاکستان کے پاس سیاد جن اور کارگل ہوں گے اور اس کے علاوہ دوسری طرف امریکہ انڈیا پر مکمل طور پر دماؤ ڈال رہے کہ جو تم نے نعرے مارے تھے اب پورا کر کر دکھاؤ مودی کو اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اگلیتوں کے ساتھ کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی دیر تک نظریں چھپا کر رکھیں گے مودی ملک کو معاشی اور دفاعی طور پر مضبوط نہیں کر سکتا تو ساری چیزیں لوگوں کی نظر میں آنا اس وقت شروع ہو چکی ہیں مودی کو اس وقت بڑے مسائل کا سامنا ہے وہ کسی طرح لڑائی کرے یا کچھ بھی کرے اس نے پاکستان کا ایل او سی ہٹ کر دیا مودی کی خلق پالیسی کے وجہ سے اس وقت بھارت پانچ اطراف سے جنگ کے خدشات میں گر جکا مقبوضہ وادی کے اندر مجاہدین کاروائیوں کرتے ہیں نظر آرے ہیں نیپال نے بھی دھمکی دے دی بنگلہ دیش کی جانب سے بھی دھمکی اور اس کے علاوہ پاکستان اور چائنہ کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ پارت اپنے معاملات مزید خراب کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف چائنہ سے اپنی جان بچانا چاہتا ہے چائنہ نے جتنی بھی کاروائی کی پارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پیچھے پاکستان ہے پاکستان چائنہ سے وہ تمام کاروائیوں کروا رہا ہے حالانکہ چائنہ نے لداخ سکم اور کئی ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا فنگر فور اور بھارتی ائر بیس بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا یہ تمام تر صورتحال دیکھتو یہ بھی موڈی بھارتی فوج کی جانب سے کوئی بڑی دھمکی نہیں دی گئی رائینات سنگھ نے لداخ کا دورہ کیا بھارتی آرمی چیف نرندر موڈی یہ تمام لداخ کا دورہ کر کے آگے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ لداخ کے اندر سب چیزیں اوکی ہیں لیکن فنگر فور تک چینی فوج کا پہنچنا اور بڑا تصادم ہونا یہ اس بان کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور اس وقت کشمیر کا فیوچر پاکستان اور چائنہ مل کر ڈیسائٹ کرنے چاہ رہے ہیں اور وہی ہوگا جو آپ چائنہ چاہے گا پیارے دوستو آج کیلئے اتنی اگر آپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکانٹ پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ ایجنسی آئی ایسائی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پولیے گا ہمیں دیجئے جازت بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ لگے بان